ایروز فور ایملی ویلیم فاکنر کی ایک سٹوری ہے یہ ایک ٹریجک سٹوری ہے جو ایملی گیریسن کے بارے میں ہے ایملی جیفرسن نام کے ایک فکسنل ٹاؤن میں اکیلی رہتی ہے یہ ٹاؤن میسیسپی میں کہیں ہے یہ کہانی ریڈرز کو اس ٹاؤن کے کچھ لوگ سناتے ہیں کہانی کی سٹارٹنگ ایملی کی ڈیتھ کے ساتھ میں ہوتی ہے جب اس کا انتیم سنسکار ہو رہا ہوتا ہے ایملی کے مرنے کے بعد اس کے پڑوسیوں کو اس کے گھر کے اندر جا کر دیکھنے کی اتسکتہ ہوتی ہے کہ آخر ایملی اس گھر میں رہتی کیسے تھی جب ایملی ٹاؤن کی ایک جوان اور ریسپیکٹڈ لڑکی ہوتی ہے اور اس کے پتا زندہ تھے ایملی کے پتا ایک کنٹرولنگ مین تھے جو ایملی کو پوری طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے یہاں تک کہ ایملی اپنے پتا کی مرضی کے بنا نہ تو کسی سے مل سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنا دوست بنا سکتی تھی اور اپنی مرضی سے شادی کی بات تو ایملی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن کس دن بعد ایملی کے پتا کی موت ہو جاتی ہے اور ایملی اپنے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے ٹاؤن میں نہ تو اس کا کوئی خاص دوست ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایملی کو آگے لائف میں سہرہ دے سکے اس کی اس اکیلی دنیا میں صرف اور صرف اس کے گھر کا ٹوبی نام کا ایک نوکر ہوتا ہے دھیرے دھیرے ٹائم بدلتا جاتا ہے اور ٹاؤن میں چینجز آنے شروع ہوتے ہیں اور ٹاؤن کو ڈبلپ کرنے کا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹاؤن کے ہر ایک ناغرک پر ٹیکس دینے کی جمعہ داری آتی ہے سب ٹیکس دیتے ہیں لیکن ایملی ٹیکس دینے سے انکار کر دیتی ہے اس بات کو ٹاؤن کا میئر لائٹلی لیتا ہے کیونکہ ایملی کے پتا ایک دھنی ویکتی تھے اور اس نے ٹاؤن کے بھلے کے لیے پیسوں سے کافی مدد کی تھی تو اسی لیے ایملی سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ٹاؤن میں کنسٹرکشن کا ورک چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ہومر بیرون نام کے ایک ویکتی کی ملاقات ایملی سے ہوتی ہے اور ایملی اس کے ساتھ میں تھوڑا کمفرٹ فیل کرنے لگتی ہے وہ اپنے گھر سے اب باہر بھی آنے لگتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایملی ہومر بیرون کے ساتھ میں خوص ہوتی ہے لیکن ٹاؤن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایملی کے لیے یہ ورکر صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ورکر سوسل اسٹیٹس میں ایملی کے برابر کا نہیں ہوتا اب کہانی تھوڑا آگے چلے جاتی ہے جب ایملی بھوڑی ہو گئی ہے اور ہومر بیرون گائب ہو گیا ہے اور ایملی کے پڑوسیوں کو ایملی کے گھر سے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے جس کی شکایت وہ لوگ شہر کے میر سے کرتے ہیں لیکن صرف اسمیل کی وجہ سے کسی کو سجا نہیں دلائی جا سکتی تو وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے اور کچھ دن بعد وہ اسمیل آنا بھی بند ہو جاتی ہے اب اسٹوری وہیں پر آ جاتی ہے جہاں پر اسٹارٹ ہوئی تھی تو جب ایملی کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا فینرل کر دیا جاتا ہے تو پڑوسی لوگ اس کے گھر میں جا کے دیکھتے ہیں تو انہیں ہومر بیرون کی لاس ملتی ہے جو ڈیکمپوس ہو چکی ہے اور وہ اسمیل اسی ڈیڈ بوڈی سے آیا کر دی تھی اور اس روم میں کچھ چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ ایک مین سوٹ ایک ٹائی ایک جوڑی جوتے اور ایملی کے بال اس کے پلو پر جو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایملی اس ڈیڈ بوڈی کے ساتھ میں سالوں سے سو رہی تھی کھوجبین کرنے پر پتہ جلتا ہے کہ ایملی نے ہومر بیرون کو زہر دے دیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ میں ہمیسہ ہمیسہ رہ سکے کوئی اس کو اس سے جدا نہ کر سکے کیونکہ آوٹر ورلڈ میں دنیا ایملی کے لیے فیصلے لے رہی تھی ایملی کے لیے کون صحیح ہے کون غلط پہلے تو اس کے پتا ڈیسائٹ کرتے تھے پھر اس کی سوسائیٹی نے یہ کام لے لیا اس لئے ایملی کو ان سب سے باہر جا کر اپنی لائف کی ڈیزائٹس کو پورا کرنا پڑا یہ سب چیزیں ایملی کے اوبزیسن کو دکھاتی ہیں اور یہ دکھاتی ہیں کہ وہ کتنی ٹریجک سیچویسن میں ہوتی ہے اور اپنے پاسٹ کو جانے نہیں دینا چاہتی اس کہانے کی آئیسولیسن لونلی لیس اور کسی کو پانے کی جنون کی بھروادی کو دکھاتی ہے